الحمدللہ لبیالعالمین والصلاة والسلام علی سید الحنبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم نشکل قوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قولوا قولا سبیلا رب چلاحجی صدری وجسر امری بحلال اقوة مجدسانی یقوه قولی سبحانت اللہ علمالنا جدا با علمانا انہا یا الہی تیرے کرم کا گرے بیض عام ہے یا الہی تیرے کرم کا گرے بیض عام ہے بندہ نیاز مند ہے کہ تو بے نیاز ہے بچارگی کے وقت میں تو ہی ترہ سادھ ہے بندے کو یہ نادھ ہے کہ تو بندہ نواز کرتے ہیں قد قات بن کر بناوٹ قد قات بن کر بناوٹ ختم ہو گئی میرے سہنے کے سجاوت اسے ماں نے ایسا سہنہ میں جنیا کہ میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا مزمل مدسر نفاشت کا سہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چیرہ مصبر میں پس انتہا کر سکی مصبر میں پس انتہا کر سکی ایسی ریجنال تصویر کتی حسینہ جمیلہ نمو مور جتا محمد بنار کے کلم کور جتا اللہم رب صلی اللہ علیہ وسلم دعائیون ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق نم باعدت اللہ علیہ مہدی واجب اللہ کرام علمائی طب حکمائی کرام اور ٹک کے برے ہم سکر ساتھیوں اسلام علیکم میں دل کی اتھا گہرانیوں سے میرے پاس وہ الفاظ نہیں کلاش کر رہا ہوں کہ آپ پس سکر یا حضاب کروں لیکن بے بس میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں آج آپ کیسے بھوکا مائے کرام کے ساتھ رہا کر مجھے بات کرنے کا جو موقع مجھا ہے اس کی خوشی کا میں اظہار لفتوں میں بیان لیں گے سکتا اور میں سمجھنا ہوں ابھی اپ کو سکھنے والے اپ کو سمجھنے والے اپ سے محبت کرنے والے لوگ اب موجود ہیں گو بھوکت نے خوشی شروط پور دیلی ہے اس کو اس کا وقت کام بنا دیا دیا ہے اور جو حقیقی طرف کی اس کا چہرہ ہم سے اجب ہو گیا ایک بات جو میں آج کچھ باتیں میں تمہیدی آپ سے بیان کروں گا پھر میں اس کے بعد اپنا سبق تو آج صحیح کی نبضوں کا سبق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے صحیح کی نبضیں چھے جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے چھوٹا سا خاطہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں سب کے پہلے ہم نے پڑھنا ہے اور تمام احباب اور دوست میرے سبق میں جہاں کوئی سوالیا دکان ہو وہ اس کو نور کر لیں اور سبق کے بعد کچھ قائم میں انشاءاللہ آپ کو ضرور کروں گا کہ آپ کو طبی سوال جو ہے وہ مجھ سے کریں انشاءاللہ وہ سبق جو ہے آج کا اسی طرح مکمل ہوگا کہ آپ جقیناً سوال کریں گے تو وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل کسی پوشید بھی میں نہیں رہے گا وہ کلیر ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے جمعے کے لئے وقتہ کرنا ہے جمعے کے بعد جالے کی طرف سے آپ کے لئے کھانا پیش ہوگا جمعے کی نماز کے بعد اس کے بعد پھر میرا آپ کو مشہرہ ہے کہ آپ تمام حباب و دوست مل دل کر ایک دوسرے کی اطارت ایک دوسرے یہ سوال و جواب جو بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی اس کو اسے سمجھے اور اگر وہ معاملہ حل نہ ہو تو پھر انشاءاللہ اس کو یہاں ہی حل کر لیا جائے نہ کہ اسے باہر جا کے پھر یہ نہیں ہونا جائے اس کے بعد یوں کہہ لیں کہ دعاوں کے ساتھ آپ کے رخ سکتی ہوگی اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے اور اللہ خیر ہو آپ کے سے آپ کا واپسی سفر جو ہے وہ بھی اللہ آپ نصبی فرمائے حضید آنے محترم آج پر ایک بات تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد نظریہ کی بات نہیں صرف قبول کی بات میرا نظریہ آپ کا نظریہ سب کا نظریہ یہ ہو کہ ہم قبول کو جس جوہن کی طرح سجا رہے ہیں کہ وہ ہر گھر میں سکون اور رہدر سبب بن جائے ہر طبیب اپنی احساس کمتری کو حکم کر جائے اور وہ ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے اپنی کیموے اس میں اتنا عبور حاصل ہو کہ وہ کسی اور اور اپنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ بات یہاں ثابت ہو جائے گی کہ کیا واقعی یہ بات سجھ ہیں جب آپ تھی ثابت مکمل کر لیں دوستوں نے مکمائے کرام نے جو کہ اپنا کافی مطام اور خد کا ڈھٹی ہیں انہیں نے بھی بہت دفعہ میرے سونا ہے وہ کہتے ہیں جی تیسٹ جو ہے اس کس نے کرانے کل حد نہیں کونے کہیں میں کہتا ہوں یہ کتنی نادانی بات ہے کہ تشکیز داکٹر کرے اور علاج حکیم کرے بات بنتی نہیں بات سجدتی نہیں داکٹر کہے کہ کلسٹرول پڑا ہوا ہے اور مریض آگر کہے کہ مجھے داکٹر نے یہ بتایا ہے اور وہ حکیم وہ ہی سمجھ کہ اپنا علاج شروع کر دے کیا ہو کہ کہ مجھے داکٹر نے ہیبار ٹائٹس آیا ہے وہ حکیم بچارہ نہیں جانتا کہ ہیبار ٹائٹس ہے کیا وہ کسی سے کونس پانچ کے دو چار باتیں پھر وہ اپنا علاج شروع کرے یہ ساتھ ٹمپری کیا لنگڑی جولی یہ تجویز اور تشکیز کو ٹھوڑ دیا جائے ایک حضرت لاہور تشکیز لائے اپنے پشاپ کا عرضہ تھا دوڑے آدمیوں کو پشاپ کا عرضہ ہو جاتا ہے وہ اپنے کسی گیٹے کے گھر کسی گوہوں سے تشکیز لائے تو وہ کچھ دن وہاں رہے اب انہیں بار بار پشاپ کی حاجت ہو انہوں نے دیکھا کہ لاہور والے منار پاکستان کے بادشاہ مسجد کا بھی حیال نہیں کرتے جہاں ان کو کشاپ آیا وہ بیٹھ جاتے ہیں انہوں نے بھی سہولت سے خوب خیدر اٹھایا جہاں کشاپ تھی حاجت ہوئی وہ دیوار کے سارے بیٹھ گیا کشاپ کر لیا کچھ عرصے کے بعد وہ واپس سپنے گاؤں گئے اب انہوں نے اسی ترطیب پہ کشاپ کرنے کا جو اتنی کو عادت تھی وہ انہوں نے جاری رکھی تو وہ باؤں کی عورتیں جو تھیں انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کو یہاں رہتے ہوئے اتنی عمر ہوئی جائے پہلے تو آپ اتنی یہ غلط طریقہ کار استعمال نہیں کرتے تھے اب آپ جہاں جاتے ہیں بہر جاتے ہیں نہ کسی بیٹی کا لحاظ ہے نہ کسی عورت کا لحاظ ہے نہ کیا طریقہ کار ہے تو بزرگ کہنا لگے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو لہور بنا دوں لیکن آپ نے بنانے نہیں دیں مہترم میری ٹپ کو کوشش کی کہی ہے کہ اس کو کچھ اور آدھی جائے اس کو آدھی ایڈوکی تھی اور آدھی جمعانی رہنے دیا جائے لیکن ایسا نہ آد ہے نہ کل ہوگا جو لوگ ایسی بات سمجھ کے ہیں وہ تھوک رکھائیں گے اور پریشانی میں پڑھیں گے میری گزارش ہے ہم بھو کس سیکھتے ہیں انشاءاللہ سوالاں جبابل نہیں معاملہ چلے گا ساری باتیں آپ مجھ سے پیچھیں گے میں انشاءاللہ ان کا جواب دوں گا ہمہ کے خضر و کرم سے اور آپ کو اس مقام پر انشاءاللہ انگلی پکڑ کر لے جاؤں گا جہاں آپ بھی میری طرح ہی اکرد کر یہ بات کہنے کے لئے پیار ہم کہ ہم بغیر چیزنا کو بھی ملاج کر سکتے ہیں ملاج سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں جس میں انشانی کا پورا سکتے ہیں یہاں سے سکتے ہیں اور اس جس میں انشانی کے سرکل کو سمجھ رہے کیا ہے اللہ کریم نے قرآن حقیم میں ایک چھوٹا سا جملہ کی قلوب مرز مرز دل میں ہے آگے میں بات اپنی دل کی کروں گا علماء جو ہیں وہ اس کی تشریح اپنے علم کی حساس کرتے ہیں میں نے جب اس آیت کریمہ کو جب ٹپ کی نظر سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ قلوب مرز دل میں ہے اب دل میں کیا ہے دل میں خون ہے دل میں سمجھ آرہے جی دل میں خون ہے اب خون کو جب ہم نے اپنی ٹپی نظر سے دکھا تو اس نے ہمیں صد سفرہ اور بلکم دیا تینوں چیزیں مرکم ہوئیں خون پیار ہوا اب دل میں خون ہے اور خون میں تین چیزیں مرکم ہیں سفرہ کو دیکھا تو دگر سامنے آگیا بلکم کو دیکھا تو دماغ سامنے آگیا اب ہم نے سوڑا کو دیکھا بھی سامنے آگیا اب بات ملتی جا رہی ہے اب ہم نے شعبہ شفرہ اور بلکم تین چیزوں کو ہم نے خون میں پایا اب ہم نے دماغ سے پوچھا اس نے کہا جی میرے تو دو سستن ہیں ایک خام بلکم ہے اور ایک خام بلکم ہے یہ پہلے سے موجود ہے یہ بات دل سے پوچھا اس نے کہا میرے بھی دو سستن ہیں وہاں دو سستن کے ساتھ اللہ نے دو سر پر جوڑے ہوئے ہیں کسی جیس کا احساس ہونا اور پھر آگے حکم ہونا آگے جماعت خام آگے اور جو پختہ سوڈا ہے وہ غیر ارادی ہمارے جو سسٹم کر رہے ہیں چینہ ہے دل ہے ہم سسٹم ہے نہ ہم مردی سے چلاتے ہیں نہ اس کو بند کرتے ہیں پردار کے دو سسٹم سامنے آگئے اب ہم نے جگر کی طرف آئے جگر نے کہا جی میرے بھی دو سسٹم ہے جو مفید چیز ہے جو پیدے والی چیز ہے اس کو جسم کے اندر جذب کرانا اور جو پارٹو چیز ہے اس کو جسم کے خارج کرنا ایک کو جاغبہ کہہ دیں اور ایک کو نائز کہہ دیں اب یہ قرآن حدیم کی اس آیات کی روحلی میں ہمیں مفرد آدار مل گئے سودا سکرہ اور بلغم قلب و ذلہ چکر و گدد اور دماغ و آدار ان کے دو دو سسٹم آگے سامنے آگے ہے اس کو آگے نہیں دیکھ جاؤں گا یہاں سے آدار کیونکہ اس کے ذائقے ہیں اس کے اور معاملات جو ہیں وہ اب ہم نے مفرد آدار تو دھان دیا اس کی ذرا تاریخ ہی دیکھ لیں کہ یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ کہاں سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے یہ قلوب ہیں مالا ظلم کو سمجھا دیا گیا نا تو جب میں نے اپی کا مطالعہ دیا تو خطہ نے رہا کہ سبتے پہلے جسم انشان کے اندر قلب و ازلات مادر شکم میں سبتے پہلے قلب و ازلات بن گئے اس کے بعد جگر حدد بنتے ہیں اس کے بعد دماغ و اصحاب بنتے ہیں اب یہاں بھی یہ تین چیزیں سامنے آگئی وہاں بھی تین چیزیں سامنے آگئی تو یہ تین چیزیں مفرد ہیں اس کے بعد جسم کسنا شکر ہوتا ہے اب یہ مفرد ہیں اب قرآنی حقین الحمدللہ کی بات سورہ فاطیہ کی بات قرآن حقین شروع ہو اللہ میں دیرے قرآن پاک پہ کتنا بھی نواز کروں جتنے بھی اپنے ایمان کو پہستہ کروں ہم ہے پھرے اللہ نے کہا کہ انسان کے لئے تو میں نے قرآن بنانا مجھے تو کوئی ضرور نہیں تو یہاں تین مفرد چیزیں پہلے پیار ہو رہے ہیں پہلے نیوی تین مفرد حلف مفرد لام مفرد اور مین آجے کھوہ خاصے کریں لام اور مین خلما کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس میں اشارہ ہیں مفرد اشارہ کیا ہے اشارہ یہ ہے اللہ کریم نے فرمایا ایک لفظ تمہارے جسم میں ہمارا ہے ایک لفظ تمہارے جسم میں لباما ہے ایک لفظ تمہارے جسم میں مطمئنہ ہے آئیے اس قرآن کریم جس میں انسان کو جون جورتے ہیں اللہ کے امارا اللہ تہلے اس لئے آیا کہ تہلے بنا ہی جب ہے پھر جبر بنا اللہ نے کہا لام پھر دماغ بنا دماغ بنا جان نین بسمی انسان کی تپریب جہاں سے شروع ہو رہے ہے بنا 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 مرسلہ وقیلہ کہتے ہیں کہ مرسلہ پھانا آئیے شبتہ کھا آئیے میں مرسلہ پھر بات کریں انہوں نے صمی اللہ جو منونہ دل گئی لانے کے اینکراب جا رہے تھا مجھل مستقی جو منونہ پھر گئی اس کا دلیت دماغ کے ساتھ ہے اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے یہ ایمان ہے اور یقیمون صلات اگر آپ نے ایمان کا اقرار کر لیا تو آئیے میرے محمد و رسول اللہ کی غلالی میں آگئے اگر وہ ہاتھ یہاں بانتے ہیں تم بھی باندھو وہ روح پہلے کے طرف تم بھی چلو وہ زہر کو اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھلو وہ خجر کو اتنا پڑھتے ہیں آپ اتنا پڑھلو جو با یقیمون صلات ایمان کے بعد غلامی خرمہ بہنشت صلی اللہ علیہ وسلم رہنم آگئے لگے خسرہ اب یہ خرکت کرنا جیسے انہیں پہلے جانتی ہیں اس کا تعلق دل کے ساتھ حلب میں ہمارا میم لے پہلے جو میروں میں دل غیب پہلے ایمان کو پھر ایمان کے بعد رسالت کو پہلے توحید ہی پہلے پہلے توحید ہی اب رسالت آگئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ اب کے تمالے جگر کا سسٹم ہو لیا آپ کھالو کچھ آگے خرک کر دو اب آگے قرآن ہے آگے خورا جسم انسان ہے اپنی خرب پہل کا مجموعہ انسان ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ عزیزانِ مُحْتَرَمْ عزیزانِ مُحْتَرَمْ یہ قلوب ہیں ہمارا زمان آئیے ہم اپنی صرف کو قرآن سے سکھیں اگر کوئی جب اس طرف نہیں آئے گا تو کوئی ہو اس کا قد کا کچھ بھی ہو یہ پرواہ نہیں ہے اگر آدھا ہو ملدہ ہو آئے بھوٹ لیں اگر اس سسٹم میں نہ آئے اور پھر دنیا کی سوئی طاقت تمہیں بچانے والی بزادہ ہو ملدہ ہو عربہ مرض پڑھتا جائے گا وَلَحُمْ عَضَابُ الْعَلِيمِ اور تمہیں سسٹم میں لحاظ رہے گا آئیے ہم تفریق کو ختم کریں کہ یہ پھران کی بھے یہ مردان کی ہے یہ پشاور کی ہے یہ بھیرانوالے کی ہے یہ جنان کی ہے یہ اغنان کی ہے چھوڑیں آئیے ٹپ کو سیٹیں پھر ٹپ کو ٹپ کو سیٹ نہیں ہے جو بابی میں نے کی ہے کوئی حصار نہیں کر سکتا عزادہ ہم اللہ مرضہ اگر آپ نے ان مقربِ عذابِ تجویز و تشمیش کو مرکود نہ جا آپ نے ان کو سیٹ کر اگر نہ کی عزادہ ہم اللہ مرضہ اگر آپ نے رسکہ حق چچائی والا رسکہ آکشہ ہے اور اگر اس کو اپناؤگے نہیں تو فیت اگر کہتے ہیں کہ وہ جنگیو نہیں ہوگا کہ آپ سکھانے ہوگے سکھڑ گئے آپ سکھانے ہوگے ہم 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 دل دماغ کو کیسے پڑھنے ہیں اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے دل کو کیسے پڑھیں دماغ کو کیسے پڑھیں جگر و خودت کو کیسے پڑھیں اللہ نے کیسے پڑھنے ہیں میں نے اس کو پڑھے آسان چھے پہرائے کہ اندر ہاتھ کے سامنے رکھتے ہیں اب آپ اگر آپ چھے حاضر میں دے رہیں انشاءاللہ 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 آپ کو کیسے پڑھیں اب آپ نے اپنی پڑھائی کی چاروں مدلیوں کو انشاءاللہ کرنا ہے ہائی وینس اور چہت نفتی دیان کرنا ہے آپ نے اس کے بارے میں چھوالو جباب کرنا ہے عمر کا کچھ قطعہ بھی ہے عمر کا دے دے خیگ گھنڈے میں ساتھا بات نہیں لائے خیگ گھنڈے میں نے وہاں اکیلے نے اس گفت کو پیشت کیا ہے پھر بھی عظم ہے امت ہے پوشش کروں گا کہ آپ کی مجال کے دورہ اتروں لیکن آپ کہیں کمی رہ جائے کہ تقاضی بھی جا سوئے اس کی دہتہلے سے آپ کے معذرت کا کہوں ہم نے چھے سبق پڑھنے ہیں چھے سبق سب کے پہلے ہم نے صحت کی نبضے پڑھنے ہیں اب نبض کی تو تاریخ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے اس کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے سب کے پہلے صحت کی کھے نبضے جس حکیم کو صحت کی نبضوں کا ہی نہ پتا ہو اس کے سامنے کوئی آدمی دیکھنے کے لیے کہ حکیم صاحب کو کچھ آتا بھی ہے کی نہیں وہ آ کر نبض پکڑائے اور حکیم صاحب اپنی رامتہانی شروع کریں تو کہہ جاتے ہیں کہ مجھے جائے آپ کو کچھ بھی نہیں اور نہیں مجھے کچھ نہیں ہے میں تو تمسا پیسے ملنے آیا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کو نبض عطا کے یا حکمت کا اندابہ ہو جائے آپ نے صحت کی نبضوں کو پہلے یاد اور اگر کوئی آپ کے ہاتھ میں اپنی خواہی دیتا ہے اور آپ کو صحت کی نبض کا پتا ہے تو پھر آپ اس سے مات نہیں کھائیں گے آپ اس کو دیت لیں گے دیت آپ کو صحت کی چھے نبضے دو ان کا قلعہ دیماغ کے ساتھ اور دو دل کے ساتھ اور دو جگر یہ جو نبضے میں دیان کرنے لگا ہوں یہ صحت کی نبضے ہیں جو خام بلغن والی نبض ہوگی وہ چاروں کنگلی ہیں جب آپ رکھیں گے تو وہ پہلی کنگلی کے نیتے اور دباؤ دینے سے جس نبض کا احساس ہوگا وہ نبض خام بلغن والی تر کرم نبض قانون مفضی ادار میں اسابی ہوتی تینوں لبض میں نے گوئی دیا ہے تر کرم خام بلغن اور اسابی ہوتی اس کے بعد دوسر ہی نبض آسان آسان جو آپ کی گل پر کنی آجائے لبی کانو نہیں جی تھوڑی سی جان بھی کہا کسی 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 ایک ایک مہا آپ کا جو ہے وہ سمجھانے دو جانے ایک بادشاہ نے کہا کہ کوئی مجھے کہانی سنائے اور میں تھک جاؤں کہانی سنانے والا نہ تھکے میں اسے ہی نام دوں اور جو ایسا نہ کر تھکے گا اس کو میں سزا دوں گا وہ میری ملزی میں کچھ لوگ آئے انہوں نے کہانی سنائے کسی نے دو دن چار دن در دن تھک گئے وہ سزا کے مستقع ہو گئے ایک دنہ حکیم بھی انہوں نے دنائی دی ہے کہا کہ آپ بادشاہ نے یہ کیا کانشہ ہو کرنے اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بھی کہانی سنائے آئے ہوں میری بھی کہانی سنائے آپ بھی سنائے اس نے کہا یہ ایک دمیداز تھا اس کے سو مرپز مند اس نے کہا جیگہ ہے اس نے کہا میری ایک سرٹ ہے آپ کے ساتھ کہ جب میں نے لقظ پہلا ختم کرنا ہے تو آپ نے مجھے تکورہ دینا ہے ہاں آگے کیا ہے ایسے آپ نے بولنا کرو رہے ہیں یہ شرط ہے ہو گئی اب اس نے کہا جیس نے بادشری بھی دی اس نے کہا یہ دیت ہے اس نے کہا بہت دیت ہے دیت ہے آپ کو یہ دا ہے اس نے کہا اس کے سابطira ہے اس کے ساتھ میں بہت اسے پر رہ گیا اس نے کہا 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 یہ دیت کو پتا لگیا اس نے کہا کہ پہلے یہ کوٹا خالی ہو رہا تو آگے جاؤں گئے بہت سارے میرے اکرام کتنی تھی لمبی بات کرتے ہیں وہ ختم اپنے بھی نہیں آتی لیکن وہ کسی کے دامن میں بھی نہیں آتی میرے اکرام شہ ہے کہ ہم مختصر بات جو کہ ہمارے گریف میں آئے ہماری سمجھ میں آئے وہ بہت سارے اگروں کی بات کر رہا ہاتھ ہیں دون اپنے اپنی شہادت والی اوڑی کے نیچے دواو دینے سے جو نفس محفوظ ہو وہ اسابی ہوگی یا تر درم یا خام بڑی اب یہ دو نبی آپی زیادت یہ سہی ہے اس کے بعد دو نبی ہمارے پر گو گئے